آپ کو بتاتا جاؤں کہ عدد کے دوران نکاح والے کیس کے اندر خان صاحب اور بشرف بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی گئی تھی تو ان کے حوالے سے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا اس میں اپیل تھی آج آٹھ بجے ہماری ٹیم وہاں پر ہم سب موجود تھے لیکن یہ کہا گیا کہ رضوان عباسی صاحب جو کہ خاور مانکہ کے وکیل ہیں جو کہ ہر مقدمے میں سرکار کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور اس مقدمے میں خاور مانکہ کے وکیل بن کیا ہیں اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ہمارا اس کسی بھی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ سائفر کیس ہو چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو چاہے وہ القادر ٹرس کیس ہو ہر کیس میں یہ سرکار کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے ہیں دس بجے کا ٹائم پھر ایک بجے کا ٹائم ایک بجے سماعت شروع ہوئی ہے تھوڑی سی سماعت کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس میں پورا تیار ہو کے نہیں آیا عدالت نے کہا کہ آپ دلائل جو ہیں وہ جاری رکھیں دلائل دیئے گئے دلائل کیا دیئے گئے ججمنٹ پڑی گئی پچاس صفوں کی اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ آپ مزید جاری رکھیں کیوں رک گئے ہیں پھر انہوں نے یہ کیا کہ کمپلینٹ پڑھنے لگ پڑے تمام چیزیں آج انہوں نے ریڈ آؤٹ کی ہیں اس کے باوجود ان کا دل یہ تھا کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے درمیان جب آرگومنٹس ہو رہے تھے تو جان بوجھ کر دس دس سیکنڈ رکھ جانا تاکہ گھڑی کا ٹائم جو ہے پورا ہو اور معاملہ لنگر آن ہو عید سے پہلے اس لیے بھاگے کہ عید کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ گھر میں عید نہ کریں کیونکہ وہ اس وقت ایک کیس کے اندر ان کی گرفتاری ہے خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تین کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ہے تو لہٰذا آج پھر انہوں نے پوری کوشش کی کس معاملے کو لنگر آن کیا جائے ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ دس دس گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے رات دس دس بجے تک عدالت لگتی رہی پانچ دنوں میں تین فیصلے سنائے گئے صرف اس لیے کہ ماجوسی پیدا ہو آٹھ فروری سے پہلے سزائیں سنائی جائیں تاں کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ووٹ ناکاز کریں کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے لیکن الحمدللہ لوگوں نے تو ثابت کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جب عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ جناب یہ دیکھیں اس وقت یہ کہتے تھے کہ جسٹس ہونا چاہیے تو آج پھر معاملہ لنگر آن کیوں کر رہے ہیں آج کیوں نہیں جسٹس دیا جا رہا لیکن عدالت کے سامنے مئی کے مہینے کی ڈیٹ مانگی گئی جان بوجھ کر کے میرے کیسز ہیں یہی وکیل صاحب تھے چودہ چودہ گھنٹے وہاں پر رہے تین تین عدالتیں لگتی رہیں لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بریک ہو پانچ منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا پھر سماعت شروع ہو جاتی تھی پورا پورا دن خان صاحب کو بی بی صاحبہ کو عدالت میں بٹھائے رکھا گیا اور سزائیں سنائیں گے سپیڈی جسٹس آج کہاں ہے آج کیوں نہیں سپیڈی جسٹس دیا جا ہے جس صرف اور صرف ڈیلے کرنے کے لیے اور آج چوبیس تاریک پھر دے دی گئی ہے عدالت میں جب سماعت جاری تھی اور ڈیٹ کا تین ہو رہا تھا پراسیکیوٹر صاحب وہاں روسٹم سے پیچھے اٹ گئے ہم نے عدالت کے سامنے پروٹیس کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہیں پہ ایسے کیس چلتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے چلے گئے ہم نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں یا فیصلہ سنا دیں اس درخواست کی اوپر جو ہم نے کی ہوئے لیکن درخواست نہیں سنائی گئی عدالت کو ہم نے بے بس دیکھا کب دیا جائے گا انصاف کب ہمارے ملک کے اندر رول آف لاؤ ہوگا چھین ججز کا لیٹر اس بات کی اوپر مور ثبت کر رہا ہے کہ کس طرح اجنسیاں پریشرائز کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور آج بھی جان بوجھ کر ڈیلے ٹیکٹس کرتے ہوئے ڈیٹ مانگی گئی اور عدالت نے ڈیٹ جو ہے وہ دے دی مزید دو تین چیزیں میں ایڈ کروں گا جو ہمارے کیسز ہیں پھر میں خالد خرشی صاحب کو ہینڈ آور کروں گا جو کرنے ضروری ہیں میڈیکل کے حوالے سے ہم نے بار بار گزارش کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے ہم نے القادر ٹرس کیس کے اندر دوران سماعت نیب کورٹ کو بھی یہ اپلیکیشن دی تھی لیکن ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے گے بشربی بی صاحبہ کے ہم بار بار مطالبہ کریں کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں